اخائد پر میند سب سے زیادہ ضروری ہے پھر یہ بات سمجھیں عقیدہ عوام کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے علماء کا بھی لیکن علماء کا عقیدہ غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہو اگر ایک مسجد کا امام ہے پانچ سو مختدی ہیں پھر ان پانچ سو مختدیوں کی نماز ٹھیک تب ہوگی جب امام صاحب کی ٹھیک ہوگی امام صاحب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پانچ سو مختدیوں کی نماز کیسے ہوگی اس لئے امام کا عقیدہ مختدیوں کے عقیدے سے زیادہ ٹھیک ہونا ضروری ہے یہ ذہن نشین فرمالیں میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں علماء کا عقائد کو پڑھنا غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے اس لئے ہم نے تخصص فیلعقائد الاسلامیہ فی الوقت علماء کیلئے رکھا ہے تو شریعت کے بنیادی طور پر پانچ ازاں ہیں عقائد عمال اخلاق معاملات اور معاشرت ان میں سب سے پہلا اور بنیادی جزء وہ عقائد کا ہے ہمارے ہاں محنت عقائد پہ نہیں عمال اور اخلاق پہ ہوتی ہے اس پہ جماعتیں بنتی ہیں اس پہ ادارے بنتے ہیں عقائد پہ محنت نہیں اگر عقائد پر محنت ہے تو عقائد پہ نہیں بلکہ عقیدہ پر ہے کوئی توحید پہ کر رہا ہے کوئی ختم نبوت پہ کر رہا ہے کوئی دفاع صحابہ پہ کر رہا ہے کوئی کسی اور عقیدے پر کر رہا ہے عقائد پہ نہیں اور کوئی ایک عقیدے پر کرتا ہے تو وہ دوسرے بد عقیدہ والے شخص کو برداشت کر رہا ہے اپنی عقیدہ پر محنت کے لیے دوسرے بد عقیدہ کو برداشت کرتا ہے یعنی عقیدہ ختم نبوت پر کام ہے تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اداوت رکھتے ہیں ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں کیوں؟ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور بعض لوگ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا دفاع کرتے ہیں وہ ان کو برداشت کر لیں گے کہ جو فقہہ کے دشمن ہیں اور دیگر بد عقیدیاں موجود ہیں کیوں؟ صحابہ اکرام کا مسئلہ ہے میں ایسی حضرات پر ہرگز اعتراض نہیں کر رہا یہ ان کی پالیسی ہے ان کا طریقہ کار ہے وہ اس کو مناسب سمجھتے ہوں گے ان کا مسئلہ ہے میں تو ایک بات ارز کر رہا ہوں نمبر ایک عقائد پر محنت نہیں اگر ہے بھی تو عقیدے پر ہے عقائد پر نہیں ہے اور اگر ایک عقیدے پر ہے تو دوسری عقیدے کے معاملے میں نرم گوشہ ہے ہم نے عقائد پر کام کرنا ہے اور تمام عقائد پر کام کرنا ہے اور یہ ہم نے ذہن بنانا ہے کہ جو شخص دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو یہ ذہن نشین فرمانے موسیقی ٹھکی موسیقی بین من